اینڈیا اور چین لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے جو زیر انتظام علاقہ لداخ ہے اس سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف آف ایکچول کنٹرول ل اے سی جسے کہتے ہیں اس کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افاج کی موجودکی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے سرحدی تنازعہ اس قدر کشیدہ ہے کہ انڈیا کے وزیر آزم درندر موتی نے منگل کے روز بحری بری اور فضائیت تینوں فواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبال سے مشورہ کیا ہے لیکن اس ملاقات کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں وزیر الدفاع نے تینوں فواج کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس ٹاف بپن راوت سے بھی الہدگی میں بات چیت بھی کی ہے ان دنوں میٹنگز کا جو پیش خیمہ ہے روامہ ال اے سی پر کم از کم چار مقاپات پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپ رہی ہے یہ تنازعہ اصل میں ہے کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازعہ بہت پرانا ہے اور 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پچیدہ ہوا ہے انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے اور یہ سرحد جمعو کشمیر، حیمچال پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور ارونچال پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے اور اس سرحد کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ایک ہے مغربی سیکٹر یعنی جمعو کشمیر پھر میڈل سیکٹر ہے یعنی حیمچال پردیش اور اتراکھنڈ اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور ارونچال پردیش بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی ہے جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے ل اے سی کہا گیا ہے ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں جو کشیدگی کا باعث بھی بن رہا ہے اب صورتحال کافی زیادہ دن بدن کشیدہ ہو رہی ہے اور اس میں دو تین سوال اٹھ رہے ہیں ایک یہ کہ جو انڈیا چین فوجی ٹکراؤ جو بن رہا ہے وہ کتنا سنگین ہے یا ہو چکا ہے اور یہ تنازعہ یا ٹکراؤ یا کشیدگی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اور سارے معاملے میں قوام عالم کی دلچسپی کس حد تک ہے اور ایک اور بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر چین اور بھارت کے درمیان گولی کیوں نہیں چلتی ہے دو بدو بات ہوتی ہے ایسے بچوں کی طرح بلکل لڑائیاں ہوتی ہیں پتھر مارے جاتے ہیں یہ دھکا دیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں گولی نہیں چلتی ہے اس پر بات کرتے ہیں ماہر دفاعی اور اسکری امور برگیڈیا ریٹائر غزنفر علی صاحب میرے صد موجود ہے برگیڈی صاحب بہت اثر آپ کے وقت کا سر یہ جو انڈیا چین فوجی ٹکراؤ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کتنا سنگین ہے یا ہو چکا ہے اور یہ تنازع یہ ٹکراؤ یا کشید کی رکھ کے اختیار کر سکتی ہے مستقبل میں بہت بہت شکریہ مرتضی اس کا بیگراؤنڈ تو آپ نے تمام چیزوں کا بیان کیا اب اس میں ایک جو بہت امپہائم چیز اس وقت نظر میں رکھنی چاہیے جو ماضی سے مختلف آپ کو نظر آئے گی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ لگداخ کا جو علاقہ جہاں پہ آپ کو یہ کنفرنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ گوالان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک سیچویشن یہ ہے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جساں انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہوئی تھی تو جنگ کے بعد اس سیکٹر میں چائنیز جہاں وہ بیس کلومیٹر پیچھے چلے گئے تھے اور اس علاقے کو انہوں نے نو مین گلینڈ ڈیکلیئر کر دیا تھا لیکن انہوں نے اس علاقے سے اپنا کلیم وڈراؤ نہیں کیا تھا اس لیے کہ یہ علاقہ جو لگداخ کا جو علاقہ ہے یہ جب آرٹیکل تھری سیونٹی انڈیا نے ختم کیا ہے اور لگداخ کو اور کشمیر کو اور باقی علاقے جب یونین ٹیرٹریز ڈیکلیئر کیا ہے تو یہ اوپر جو کشمیر کا علاقہ جا کے وہاں پہ نکلتا ہے اور لگداخ کا یہاں اس پہ انڈیا کا اٹریٹ چائنہ کا کلیم ہے اور جسے آرٹیکل تین سا ستر ہے اس کو پاس کیا گیا تھا اس کو یونائٹی نیشن کی جنرل سمدھی نے جسے اپروو کیا تھا تو اس پہ جو تی فائیف کے ممبرانز ہیں جس میں امریکہ چائنہ اور اپنا روس اور باقی ممالک آتے ہیں تو چائنہ was one of the signature of article 370 کی imposition in کشمیر میں اب جب انڈیا نے 370 ویڈراؤ کر لیا اور لگداخ کو یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیا تو آپ کو بات ہے اس کے بعد کشمیر چائنہ کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بھئی یہ ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہے بکاوز ہمارا کلیم ہے اس علاقہ کے پہ اور جہاں پہ جہا پہ یہ باؤنڈری جا کے ملتی ہے اپنا لگداخ کے ساتھ اوپر کشمیر کی جہاں پہ جوائل وہ علاقہ جو ہے وہ چائنیز کلیم کرتے ہیں اور چائنیز کا ایون ٹبت کے اندر ارنچل پردیش پہ روترکھنٹ کے اچھ علاقے میں بھی چائنیز کا کلیم ہے تو یہ علاقہ جب انہوں نے صاف ظاہر ہے article 370 ویڈراؤ ہو گیا تو پھر تو اس کے بعد وہ علاقہ جو چائنیز کے ہی تصرف میں آئے گا اس سے پہلے چائنیز اس کو اس لیے نہیں جایا کرتے تھے کہ وہ article 370 انہیں سائن کیا ہوا تھا تو وہ oblige تھے اس چیز کے کہ وہ اس کو نہ کریں تو اب یہ اس پہ یہاں پہ چائنیز نے assert کرنا ہے اس لیے assert کرنا ہے کہ یہاں پہ انڈیا ingress کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پہ سڑکے بنا رہا ہے ابھی وہ نیپال کی طرف سے بھی کوئی اسی کلومیٹر کی روڈ بنانا جاتے تھے نیپال نے اپنی رہداری کے لیے جو مہا والی ندی ہے اس کے اکراس نیپال جیے وہ اپنی روڈ بنا رہا ہے تو وہ اس کو ون بیلڈ ون روڈ سے لنک کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ جو situation آل ہے وہ ماضی سے اس لیے مختلف ہے کہ لڈاک کی وہ سریورتحال نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی چائنیز کا وہاں پہ کلیم ہے انہوں نے آکے وہاں پہ اپنے کیمس بھی لگاتے ہیں ہوئی مشینری بھی لگائی ہے اور پانچ پوائنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں سے انہوں نے اس علاقے میں انٹر ہوئے ہیں مطلب ہے گوالان ہے پانگانگ کسا ہے اس کے ساتھ ڈھوچک ہے پھر نکولا ہے یہ تمام وہ علاقے جہاں سے چائنیز آ کے وہاں پر بیٹھے اور وہ چائنیز اوپر اپنے آپ کو asset کریں گے کیونکہ علاقہ ان کا ہے یہ 1962 کی وارڈ چلے گی جب بھی تنازہ دیکھا گیا اس میں گولی نہیں چلتی ہے بڑا سخت تنازہ ہو جاتا آمنے سامنے ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہیں وہ اس لیے نہیں چلتی ہے کہ دونوں اگر آپ کو ایک سوشل میڈیا پر ابھی بھی ایک تصویر نظر آئی ہو تو جو کنفرنٹیشن میں دونوں ڈسکشن میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں وہ چائنہ آپ کو پتا ہے آمن کونفرنٹ سے ویڈراؤ کر چائنہ تو کہا تھا کہ ہمارا ہم نے دو ہم نے تو کسی سے جنگ لڑنی نہیں ہے اس لیے نہیں لڑنی کہ ہم نے اپنی ایکانومی پر توجہ دینی ہے اس لیے وہ آمن کنفرنٹیشن میں داخل نہیں ہونا چاہتے لیکن جب انہوں نے وہاں پر تین ہزار سے پانہ ہزار فوجی موو کیے ہیں تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ گریجولی لے کے آگے اب وہ وہاں پر اپنا ہیوی ایکپمنٹ بھی لے گئے ہیں وہ گاڑیاں بھی لے گئے ہیں وہ ڈوزرز بھی لے گئے ہیں وہ روڈ کنسٹرکشن میٹریل بھی لے گئے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں اس طرح کر کے چلے ایک جاب تک لڑائی کی صورتحال سے بچا جائے بچے اب انڈیا جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ جنگ میں تو داخل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ دیکھئے نا اس وقت جو سیچوئیشن ہے وہ اپنا انڈیا کے لیے بھی اکنومیکلی بھی اور ڈیفنس کے لاب سے اس میں سر جب اٹل بہاری باجپائی چائنا گئے تھے وہاں جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کا بھی ایک ہوا تھا کہ مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا سیز فائر کا اور اٹل بہاری باجپائی ادھر تھے ادھر پرویز مشرف تھے تو بہت حد تک سیز فائر پاکستان انڈیا کی ہوئی تھی کچھ اسی طرح کا معاہدہ کچھ چین کے ساتھ تو نہیں ہوا اٹل بہاری باجپائی کے دور کے اندر کوئی اس طرح جس کی وجہ سے یہ شاید گن نہیں سامنے کرتے اگر گن موجود بھی ہو تو اس کی نالی کا رخ نیچے رکھتے ہیں اور جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ گنز بغیرہ نہیں پکڑتے بغیر ویپنز کے ایک دوسرے کہہ کر سامنے آتے ہیں تو آتے ہیں کوئی اس طرح کا معاہدہ تو نہیں ہے اصل پہ مرتضہ چائنیز تو بڑے آگے گئے ہیں چائنیز نے 1959 نے نیرو کو ایک لیٹر لکھا تھا چائنیز پریزیڈنٹ نے انہیں کہا تھا کہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول اس لائن آف ایکچول کنٹرول کو لائن آف پیس ڈیکلیئر کر دیں لیکن انڈیا نے اس بات سے راضی نہیں کیا تھا انڈیا اس بات سے ویڈراؤ کر دے گا پھر آپ کو بتا ہے راجیب گاندی کے درمیان درمیانے میں بھی بات چیت چلی اب سرحت کے حساب سے چائنہ اور انڈیا کا کوئی ریٹرن مائدہ تو نہیں ہے بکاوز یہ دونوں علاقے جو ہے یہ نو میز لینڈ جو ہے اس کو دونوں سائیڈے کلیم کرتی رہی چائنیز کلیم کرتے ہیں انڈیا انگریس کرتا ہے انڈیا انگریس اس لیے کرتا ہے کہ اگر آپ نیپال کی صورتحال دیکھیں تو انیس سو باسٹ کی جب جنگ ہوئی تھی تو یہ لپی لیک اور کالا پانی کا جو علاقہ ہے اس میں انڈیا نے نیپال کی پرمیشن سے کچھ فوجی پوسٹے بنائی تھی اور وہ پوسٹے ابھی تک وہاں پہ قائم ہیں اب نیپالیز چاہ رہے ہیں کہ انڈیاز وہاں سے نکلے اور وہ نیپالی اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں لنک کرنا چاہتے ہیں چائنہ کے ساتھ چائنہ ون بیٹ ون گوٹ میں دیویلپ کرنا چاہتا ہے نیپال کے ساتھ تو آخری وقت تک رسٹینٹ یہ ہے کہ جی گولی فائر نو لیکن جو پیٹرولنگ ہوتی ہے اور جو آن پیٹرولنگ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ سا جو اپنا ویہیکلر پیٹرولنگ ہوتی ہے اس کا سکیل جو ہے وہ بڑھائے جائے ابھی اگر آپ نے دیکھیں 35 سکیئر کلومیٹر کا علاقہ ہے جو چائنیز نے کلیم کر لیا ہے اب ایک چیز چائنیز یہ سوچتے ہیں میں مذہر چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے وہ درمیان میں کارٹنا پڑا ہے بہت بہت شکریہ بہت حد تک چیزیں کلیر ہوئی کچھ اور بھی اس کے پر گفتگو ہم جاری رکھیں گے اب تک لیتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکھے پا